سپریم کورٹ ہوں گے پانچ سال کے لیے ہوں گے حالانکہ اگر کر دیے جاتے ہیں پوائنٹ میمبرز اور اس کے بعد ان کا ٹائم سپین جو ہے کتنے عرصے کے لیے وہ لوگ ہوں گے کتنے عرصے کے لیے نہیں ہوں گے بعد میں ڈیسائٹ کر لیے جاتا تو آج یہ فیصلہ سپریم کورٹ کو مجبوراً نہ دینا پاتا جی اس پہ ہم گفتگو کر رہے ہیں جی کہ اب آگے کیا ہو سکتا ہے کیسے ہو سکتا ہے کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے اور اس کو بیک ڈیٹ میں بھی پارلیمنٹ اس چیز کا مسئلے کو حل کر سکتی ہے اگر کرنا چاہے تو لیکن کب تک ہوگا لیکن اہم سوال یہ ہے کہ کتنے عرصے تک ہوگا ون and the second question is کہ in between اس پیریڈ کے اندر اندر یہ جو منسٹرز تین منسٹرز ہیں یہ اگر کوئی احکامات جاری کرتے ہیں تو ان کی کیا حیثیت ہوگی جسٹس تارک صاحب میرے ساتھ موجود ہے ان سے بھی مہرانہ رائے لے لیتے ہیں جی اسلام علیکم جی والیکم السلام کیسے ہیں جی آپ خیریت سے اللہ کے شکر جی مہربانی جسٹس صاحب ایک بات بتائیے یہ مجبوراً فیصلہ دینا پڑا سپریم کورٹ کو سر مجبوراً کا تو میں نہیں کہہ سکتا گزارش یہ ہے کہ یہ ایشو کورٹ کے سامنے آیا تھا کہ یہ جو اگر کے کام تھا الیکشن کمیشن کا یہ الیکشن کروانا لیکن جن تاریخوں میں یا جس ریلیونٹ ٹائم پر یہ الیکشن ہوئے ہیں اس وقت الیکشن کمیشن ایس اج موجود نہیں تھا بلکہ صرف چیف الیکشن کمیشن موجود تھے تو اس بنیاد پر ایک ویو یہ بنوا تھا کہ پریمار شاہی وہ جو ہے جو الیکشن کروائے گئے ہیں وہ ویڈاوٹ لافل ایتھارٹی کروائے گئے ہیں کیونکہ یہ کام الیکشن کمیشن کا تھا تو اس حوالے سے جب یہ پوائنٹ آؤٹ ہو گیا تو حکومت کو جو ہے وقت دیا گیا اور شاید انہوں نے خود بھی اس بات کو محسوس کیا اور یہی وجہ تھی کہ یہ جو ہے ایک ترمینی بل کی بات آئی کیونکہ دیکھو اس کا ایک ہی راستہ ہو سکتا تھا یا تو پھر الٹیمیٹی یہ سارے الیکشن جو ہے وائٹ ڈیکلیر ہو جاتے اور اگر نہیں تو دوسرا طریقہ یہی تھا کہ کسی طریقے سے بہرحال will of the people جو ہے وہ تو سامنے آ چکی تھی ایک ٹیکنیکل یا لیکل اور کانسٹیوشنل پوائنٹ ضرور تھا اس میں تو یہی ایک راستہ رہ گیا تھا کہ یہ جو ایک آئینی ترمین کے ذریعے اس کو validate کر دیا جائے اور retrospective کر دیا جائے اس بات کا تو بہرحال پارلیمنٹ کوئی اختیار حاصل ہے لیکن اس کے لیے جو ہے ایک آئینی ترمین کی ضرورت ہونی تھی اور آئینی ترمین ظاہر ہے تو تھرڈ میجورٹی کے ہونے تو یہ پھر چونکہ ٹائم دیتے رہے اور وہ پہ ٹائم ملتا رہا لیکن آج جب یہ معاملہ سامنے پیش آیا تو اب تک وہ مطلب چونکہ یہ ترمین ہو نہیں پاہی تو اس وجہ سے انہوں نے suspend کر دیا ہے اور میرا خیال ہے اب تھوڑا سا شاید ہوگا یہ کہ یہ اب شاید جلدی expedite ہوگا معاملہ یہ ایلیدہ بات ہے چونکہ جتنے بھی وہاں پر مین پارٹیز ہیں چونکہ سب کے لوگ اس میں انوال ہیں اس میں نون بھی ہے اور اس میں کیوں بھی ہے اور پیپلز پارٹی اور ایون این پی وغیرہ سارے لوگ جو ہیں ان کے ممبران ہے تو یہ خواہش تو خیر سب کی ہے اور سب یہ چاہتے ہیں کہ یہ کام ہو جائے لیکن میرا خیال ہے کہ شاید اندر کی بات شاید اس قسم کی ہو گئے اس مسئلے کو شاید بارگیننگ چپ کے طور پر بھی استعمال کیا جا رہا ہو مختلف پارٹیوں کو تو اس میں شاید کوئی دیلے ہو گیا یہ ultimately تو یہ ہو تو جائے گا لیکن اب کتنا ٹائم لگتا ہے یہ depend کرتا ہے کہ یہ پارٹی ہیں جو ہیں کیونکہ two third majority چاہیے تو یہ جتنی majority چاہیے اس کے حوالے سے کتنی جلدی ان کے معاملات جو ہے یہ معاملہ تو تیہ ہی تیہ اس پر تو کوئی جھگڑا نہیں ہے اگر میری معلومات یا perception سے ہی ہے مطلب بیچ میں کچھ اور چیزیں وہ چاہ رہے ہیں لوگ کہ وہ بھی settle ہو جائیں وہ کیا چیزیں ہیں جسٹس صاحب وہ میں نہیں کہہ سکتا کیا چیزیں دیکھیں نا وہ لیکن ہے صحیح کیونکہ دیکھیں نا اگر اس ترمیم کی بات ہے اس پر سارے راضی ہیں جیسے میں نے عرص کیا نا کہ اس میں تو سارے ہی پارٹیوں کے لوگ involve ہیں دیکھیں نا باقی کیوں کا اور people's party کا اور ان پی والوں کا تو ان کا تو کوئی مسئلہ نہیں یہ تو سارے ہی کتھے ہے ہی ہیں اور آج آج اگر نون کا مسئلہ ہے تو ان کے بھی اپنے آدمی فسے ہوئے چاہتے تو وہ بھی ہیں لیکن میرا خیال ہے ان حالات میں جو کوئی کوئی نہ کوئی اندر بات ایسی ہوگی جو چاہتے ہوں گے کہ اسی معاملات میں کچھ اور معاملات جو ہے کوئی انڈرسٹیننگ develop کر لی جائے کوئی اور معاملات پہ کر لی جائیں تو اس میں تھوڑا ٹیلے ہوا میرا خیال ہے کہ زیادہ دیر نہیں ہوگی اب ویسے بھی افضار ہے دیکھیں نا اپنا finance minister صاحب جو ہے اور پیٹرولیوم کے minister صاحب یہ دو وزارتیں اس وقت بہت ہی اہم ہیں اور ان کی ضرورت بھی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید کچھ نہ کچھ جلدی مسئلہ حل ہو جائے گا but for the time being جو ہے ایک embarrassing سی position سامنے آ گئی ہے اچھا ایک چیز سمجھائی یہ جو جب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا تو تین جو ministers ہیں ان کی کیا حیثیت ہوگی وہ جو کام کر رہے ہوں گے وہ کہاں پہ stand کریں گے جی دیکھیں نا گزارش بڑی سیڈی ہے اس وقت جو چیز suspend کی گئی ہے نا وہ ان کی membership جو ہے اسمبلی کے اس کو suspend کی گئی ہے ٹھیک ہے وہ vote نہیں ڈال سکیں گے اور اس طرح کی نہیں 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 vote ڈالنے کی بات نہیں مثال کے طور پر گزارش یہ ہے کہ جب آدمی کو minister بن دا ہے تو minister تو وہی آدمی بنے گا نا جو کہ senator ہوگا یا جو کہ اپنا member national assembly یا provincial assembly ہوگا اور اگر مثال کے طور پر اس کے لیے بنیادی requirement تو یہ ہے اور اگر مان لیجئے کہ وہ اس کی member national assembly کسی وہ جو ہے اپنا status جو ہے اسی کو suspend کر بھی جاتا ہے تو پھر منسٹری کہاں جائے گی منسٹری تو اسی سے اٹیچ ہے نا اس کو سادے لفظوں میں یہ مان لیجئے کہ اگر کسی member national assembly کی جو کہ minister بھی ہو اس کی مطلب membership وہ disqualified ہو جاتا ہے تو پھر تو وہ ظاہرہ منسٹری جائے گا so for the time being یہ جو ہے suspend رہے گئے معاملات رہیں گے اور جب تک یہ اپنا یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا آئینی ترمین کے ذریعے یا عدالت اس کو خود ورکیٹ نہیں کر دیتی تو تب تک جو ہے وہ منسٹر کے طور پر اے سچ کام نہیں کر سکتے اچھا تو ابھی عدالت خود ورکیٹ کر سکتی ہے اس کو یا یہ ممکن نہیں نہیں وہ دیکھیں نا وہ تو عدالت کو اختیار ہے جو عدالت جو ہے یہ order کر سکتی ہے نسال کے طور پر یہ بھی ہو سکتا ہے یہ آج ہی ویسے انہوں نے request تو کی تھی کہ جناب یہ تھوڑا سا time دے دیں وہ نہیں تو درخواست تو دی جا سکتی ہے order کو عدالت کو کہا جا سکتا ہے جناب یہ difficulties ہے یہ ہو جائے گا اور آپ سوڑا سا مربانی کر کے further time being ہم کو مجھ کوئے تو عدالت کی پاس تو اختیار ہے ظاہر ہے جس کے پاس یہ اختیار ہے کہ ان کو suspend کر سکتے ہیں تو ان کے پاس یہ اختیار بھی ہے کہ اس کو withdraw بھی کر سکتے ہیں لیکن میرے خال زیادہ زور وہ اس طرف لگائیں گے کہ اس معاملے کو وہ جو ہے جلد سے جلد جو ہے وہ پایا تکمیل تک پہنچا دیں لیکن اگر وہاں پر معاملہ لٹک گیا تو ہو سکتا ہے تو وہ عدالت میں بھی عدالت میں درخواست دینے کا جو ہے نا وہ راستہ تو کھلا ہے عدالت مانتی ہے یا نہیں مانتی ہے that's a different issue اچھا ایک چیز ایک پوچھنا ہو چاہوں گا ذرا اس پہ ایک آپ نے گفتگو کی تھی آپ نے کہا جی تین جو منسٹرز ہیں وہ جو بھی ان کی منسٹری سے بھی وہ لوگ suspend رہیں گے as منسٹرز وہ نہیں ہوں گے کیونکہ basis جو ہے وہ تو رکنیت ہے پارلیمنٹ کی وہی نہیں ہوگی تو پھر وہ منسٹر کیسے رہ سکتے ہیں تو اس وقت ہم یہ سمجھیں کہ ہمارے پاس پیٹرولیم منسٹر ہمارے پاس فائنینس منسٹر اور یہ دوسرے جو منسٹر ہیں جناب خدا بخش صاحب یہ لوگ ہمارے منسٹر نہیں ہیں اس وقت نہیں یہ بالکل یہ منسٹر نہیں ہے اس کا ایک دوسرا راستہ جو پرائم منسٹر صاحب کے پاس option ہے کیونکہ یہ منسٹری بہرحال فائنینس اور پیٹرولیم سپیشلی بہت important ہے for the time being یہ منسٹری جو ہے کسی اور کو بھی دی جا سکتی ہے یا پرائم منسٹر خود بھی وہ power exercise کر سکتے ہیں لیکن اب بہت سی چیزیں نیچے سے تیہ ہو کر آتی ہیں لیکن ultimate لی آتی ہیں پھر منسٹر کے signature ہوتے ہیں منسٹر کو summary put ہوتی ہے تو یہ کام جب تک کہ وہ یہ معاملہ resolve نہیں ہوتا تو تب تک یہ جو ہے نا جیسے مثال کے طور پر کسی منسٹر کے پاس already اگر دو department ہے تو اس کو finance کا بھی دیا جا سکتا ہے اس کو جو ہے پیٹرولیم کا بھی دیا جا سکتا ہے تو اور اگر نہیں تو پھر ایک اور بات ہے کہ وہ منسٹر پھر دوسرے لفظوں میں پرائم منسٹر کے پاس رہیں گی جب تک کہ یہ وہ کسی اور کو وہ نہیں دیتے اچھا میں یہ سوال بار بار کر رہا ہوں آپ سے بھی میں کرنا چاہوں گا کہ یہ کتنا time لگ سکتا ہے اس پھارے مسئلے کو حل ہونے میں اور کیا back date میں بھی parliament اس کو حل کر سکتی یہ definitely back date ہے آئینی ترمیم کی ضرورت اسی لئے پڑھ رہی ہے کہ اس کو back date سے validate کر دیں گے اس کو validation کروانا ہے اور جہاں تک time لگنے کی بات ہے اس میں مسئلہ ہے کہ جس وقت یہ ان کا اثر میں یہ سارا جو کچھ ہونا ہے وہ تو مطلب parliament سے پہلے ہونا ہے کیونکہ اس پر two-third majority کے مسئلہ ہے دونوں houses کا تو وہ گنتی کو انہوں پورا کرنا ہے جس وقت انہوں نے بیٹھ کے کمرے فیصلہ کر لیا کہ معاملہ تاہر تاہر ہو گئے ہیں تو یہ تو دو منٹ کا کام ہے یہ مطلب دو منٹ کا مطلب میرا کہ ایک منہ ایک house میں جائے گا وہاں پر بات ہوگی وہاں سے ہوگا سینڈ پہ بھی جوا دیں گے سینڈ سے ہو جائے گا تو پھر اس کے وجہ اگر ایک دفعہ یہ آپس میں ان کا معاملہ تاہر ہو جاتا ہے تو پھر تو کوئی time زیادہ نہیں لگے گا لیکن time صرف اس وقت تک لگے گا جب تک معاملات ان کے آپس میں تاہر نہیں ہوتے اچھا اچھا ٹھیک ہے جی بہت بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کا جسٹس صاحب جسٹس تارک صاحب تھی ہے میں ساتھ موجود جسٹس تارک صاحب کہتے ہیں جی کہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے کوئی زیادہ عرصہ نہیں لگے گا one point was very important جو جسٹس صاحب نے بات کی تھی ہم سے انہوں نے کہا جی تین منسٹر جو ہیں جی اس میں ڈاکٹر آسم ہے جی حفیظ شیخ صاحب ہے اور خدا بک صاحب ہیں ان کی منسٹری جو ہے فیلحال یا تو پرائم منسٹر خود اس کو جناب ایکسسائز کر سکتے ہیں ان کی پاورز یا کسی اور منسٹر کو یہ دی جا سکتی ہے منسٹریز لیکن وہ یہ تین منسٹر جو ہیں دی ڈاکٹر آسم حفیظ شیخ اور خدا بک صاحب وہ اس وقت منسٹر نہیں کہلائی جائیں گی ڈاکٹر آسم اس وقت قطر میں موجود ہے جی پرائم منسٹر کے ساتھ جی وہاں پہ الینجی کی کوئی انہوں نے سگنیٹر سیٹر کرنے تھے کوئی وہاں پہ مواد کٹھا ہوا تھا اب ڈاکٹر آسم صاحب وہاں پہ کیا کرتے ہیں سیکٹی صاحب کریں گے وہاں پہ جناب سائن یا کوئی اور کرے گا یہ ایک مسئلہ جی میں نے شروع میں بھی بات کی تھی سیکٹی پٹولیوم اس کو سائن کریں گے یا وہ خود اب کیسے کر سکتے ہیں وہ تو نہیں کر سکتے کیونکہ وہ منسٹر ہے ہی نہیں ہے اس امرسنگ سیٹویشن فر ڈا گورنمنٹ جی کیونکہ گورنمنٹ نے ڈیڈلائن میٹ نہیں کی اور گورنمنٹ کو چاہیے تھا کہ جو مسئلے مسائل ہیں دوسری پارٹیز کے ساتھ جو ممبرز کی تشکیل دینی ہے ممبرز کو پوائنٹ کرنا ہے جی تو کوئی جلد از جلد کرنے تھے تو زیادہ بہتر تھا تاکہ سپریم کورٹ آج یہ فیصلہ لینے پہ مجبور نہ ہوتی کوئی اتنا لمبا ٹائم نہیں لگے گا اس میں دو تین چار روز میں یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے لیکن for the time being it's an embarrassing situation حکومت نے کام کرنے میں ڈیلے کیا جی کمیشن کے ممبرانز کی تشکیل میں جو ڈیلے ہوا اس کی وجہ سے اٹھائیس اور سب سے اہم مسئلہ یہ ہے کہ تین منسٹرز فیڈرل منسٹرز ایسے ہیں جو کہ اس وقت منسٹرز نہیں کہلائے جائیں گے ان کی منسٹریز جو ہے وہ ان کا کلمدان کیا پرائم منسٹرز سنبھالیں گے یا دوسرے منسٹرز کو دیے جائیں گے اختیارات یہ ابھی تک فیصلہ نہیں ہو پائے اختر کانجو صاحب ہیں دی انڈیپینڈنٹ ایم پی ہیں پنجاب سے میرے ساتھ موجود ہیں اور چیتن اروانی صاحب ہیں دی ان کا تعلق سندھ سے ہے اور سندھ اسمبلی کے ممبر ہیں جی یہ ان دونوں سے بات کر لیتے ہیں ان دونوں سے پوچھ لیتے ہیں کہ اب آگے ان کا کیا ارادہ ہے جی جی سلام نے کر دی جی بارنگ سلام کیسے ہیں جی آپ دونوں جی سریعت سے چاہاں آگے بڑی امبیرسنگ سیچویشن نہیں ہوگی آپ لوگوں کے لیے آپ دونوں آہ ایسے صاحبان ہیں جو مطلب بڑا گہرے جن کے روٹس پہ لوگوں کے ساتھ محسس کے ساتھ جن کے انٹریکشن ہے اور ابھی آپ کی رکنیت موتل ہو گئی اور حکومت کا اس میں ڈیلے ہوا حکومت کی جانب سے ڈیلے ہوا تو آپ لوگ تھوڑے سے امبیرس نہیں ہیں جی میں بات کروں گا میں اس میں ہلو جی جی میں سن رہا ہوں جی جی ایک تو میں جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے سر آنکھوں پہ جی جی تو ان کا تو صحیح ہے لیکن مجھے ابھی تک یہ سمجھ نہیں آئی کہ ہمارا کیا قصور ہے ہم تو جب الیکشن لڑے وہ بسٹک میں الیکشن کمیشن وہ مکمل تھا وہاں سیول جی بھی بیٹھے تھے سیشن جی سبان بھی بیٹھے تھے انتظامیوں بھی پوری تھی ووٹر لسٹے بھی تھی اور میں تو حکومت کے سلاف الیکشن اللہ 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 اڑکے آیا ہم تو اگر الیکشن کمیشن مکمل کمیشن مکمل نہیں تھا تو یہ قصور بنتا ہے الیکشن کمیشن بنتا ہے ٹھیک ہے انہیں نہیں پتا تھا جو جو سیول جج سبان بیٹھے ان کو پتا ہونا چاہیے تھا بلکل ٹھیک ہے جی جو جو ٹھیک میں بیٹھے ان کو پتا ہونا چاہیے اور آپ کو اندازہ نہیں کہ الیکشن لڑنا کتنا مشکل کام ہوتا ہے جی جی بلکل صحیح کا آپ نے بلکل صحیح مجھے بلکل ان کا ان کا بڑی مہروانی کیے گئے انہیں اپنا یہ فیصلہ دیا ہے لیکن مجھے سمجھ نہیں آئے کہ ہمارا کیا قصور ہے ہاں 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 بلکل صحیح ہے چیتن صاحب اگری کرتے ہیں ہاں بلکل یہ بات تو حقیقت ہے جب الیلیشن الیلیشن کا جب نوٹیوکر نکلتا ہے الیلیشن میں تو اس کا اس میں ہمارا کیا قصور ہے پہلی دوسری بات ہے تو ہماری تو ریزور فیٹ ہے ہم نے تو الیلیشن لڑی نہیں ہے ہماری تو بھلے کچھ کوئی بھی ہو جائے لیکن ہماری ریزور فیٹ نمبرنگ میں ہوتی ہے جب سیکنڈ میں میں تھا تو میرا اٹھومیٹر کی میرا نمبر آ گیا ہاں ہاں اور آپ کو تو اتنی پرابلم نہیں ہوئی ہے نا الیلیشن کمشنر مقرر نہیں تھا تو یہ گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے ہم نے الیلیشن کمشنر مقرر نہیں کیا الیلیشن نہیں کرائیں وہ اس کے بعد کرائیں جب پہلے الیلیشن الیلیشن کمشنر مقرر کریں وہ تو ان کو سوچتا ہی تھا نا اس میں تو ہمارا کیا قصور ہے اسے ٹھیک ہے بالکل صحیح ہے لیکن کانجو صاحب کا بڑا ویلیڈ پوائنٹ ہے کہ وہاں پہ سب لوگ موجود تھے الیلیشن بھی لڑا کانجو صاحب نے اور الیلیشن لڑنا کو آسان کام تو نہیں ہے اور اس میں پھر آپ لوگوں کو سفر کرنا پڑ ہے کانجو صاحب کو سپیشلی سفر کرنا پڑا ہے کانجو صاحب کا کیا قصور ہے انڈیپینڈنٹ نہیں لڑ کے آئے کسی پارٹی کا ٹکٹ بھی نہیں ہے ان کے پاس اور اتنا مسئلہ کھڑا ہو گیا اب پھر دوبارہ کیا دو چار چھے دن میں آپ کی اگر اکنیت دوبارہ سے بہال ہو جاتی ہے تو پھر ٹھیک ہو جائے گا کانجو صاحب وہ تو ہو جائے گا دیکھیں جی ان دونوں پارٹیز کا چل رہا ہے آپس میں میرے کبھی بھی ٹی وی پہ آ رہا تھا کہ ان کی آپس میں ہو بھی بھی یہ نیشنل اسیمبلی میں جی سید آج ہی نیشنل اسیمبلی میں منظور ہو جائے جی جی لیکن اتنی امیری سمیٹ ہوتی ہے جو آپ کے حلقوں سے فون آتے ہیں سارا کچھ آتے ہیں جی جی میں وہی اسی بھی بات کر رہا ہوں مجھے جو ہمیشہ جو وہ جو بھرک ہے وہ تو ہمیشہ پہ پولٹیشن پہ گرتی ہے ہاں اور جو کومنٹس ہوتے ہیں جی آج میں حیران ہوتا سن کے جناب یہ تو یہ ٹی ایڈی لیتے رہے ہیں تنخواہیں لیتے رہے ہیں وہ سب یقین کریں کہ ایک ایم ای جو بچارہ پیچھے سے ویل آف نہیں ہوتا ہاں چوتیس ہزار ملتی ہے تنخواہ اچھا ہاں اتنے میں اور یہ چوبیس گھنڈے کا کام ہوتا ہے لیکن تنکیب پولٹیشن پہ اتنی زیادہ ہوتی ہے ہاں اور یہ بھی جو اب جو پورا مزلہ گی رہے ہیں پورا آمبار جو گی رہے ہیں وہ پولٹیشن پہ گی رہے ہیں ہاں پولٹیشن مرخل پاکستان کا پولٹیشن جو ہے وہ باقی ملکوں کی طرح نہیں ہے ہمارا پولٹیشن جتنا کام کرتا شہر نہیں کرتا ہو ہم تھانا تو فیل کے کام ہر کسی کے چوبیس گھنڈے کسی کا فون نہ اٹھائیں کسی کی بات نہ سنیں دھر میں موجود ہو تو باہر نہ نکنیں کسی کی بات نہ سنیں وہ تین چار سو لوگوں کے ہر مسائل ذاتی مسائل گبتاتے ہیں تو اتنے پھر اس کے باوجود بھی آپ کا اپنا ان پورے جو جب بھی ہوتے برک ہمیشہ پولٹیشن پہ تنکید ہمیشہ پولٹیشن پہ آئے ہم جیسے رہتے ہیں یا جتنی یہاں لیتے ہیں ہم مودی سمجھ نہیں آ رہی کہ مطلب اور ہے کا تgrenی۔ ہمیں کام بھی نہیں کرنے دیا جاتا ہے کہ آم کیوں نہیں کرنے دیا جاتا ہے کانجوں صاح аб آپ آپ دیکھیں میں تو پچھلے دور میں آئی 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 آ sparked اسیمبلی اور جو مجھے وہاں اس وقت آئی ہے سائی بارہ سے کسنا کرنا پڑا میرے لوجز پہ ریزیڈ ہوئے مجھ میں نے ریزائن کیا اس دائم میں بارہ ماہی کے بعد میں نے اپنا ایک میں شروع تھا میں نے ان کے جوڑیشی کی بہالی کے لیے میرے ڈنڈے کھائے میں نے سارا کچھ کیا میں سارے پروسس کو جانتا ہوں دیکھیں آپ جو بیٹھے ہوں ہیں پرائم نیسٹر جب جو گورنمنٹ بیٹھی ہوئے نہ ان کے پاس نائن کے پاس خزانہ ہے نائن کے پاس انٹیریئر ہے نائن کے پاس فورن ہے فورن منٹسز ہیں ان کے پاس جب آپ پولیسی نہیں بنا سکتے کچھ نہیں بنا سکتا لیکن پھر بھی بچارے پولیٹیشن تنکیر کا نشانہ بنتے ہیں بلکل ٹھیک کاجی کیوں چیتن صاحب آپ بھی رگڑے میں آ جاتے ہیں کئی مجارٹی پولیٹیشن جو گڑ بڑ کرتے ہیں چکے مارتے ہیں وہ ان کی سزا آپ لوگوں کو بھی بھگت نہیں پڑتی ہے بلکل ٹھیک کاجی صاحب تو بھگت رہے ہیں ہاں ہم نے کیا قصور کیا خام کا وہ جو ہم کو سیاست دان پریشن مجارے ہو جاتے ہیں یہ تو ان کا کام اپنا ہی ہے وہ ان کو کرنا چاہیے لیکن خام کا وہ اور یہ تو طریقہ ہم کو سمجھ میں نہیں آتا ہے ان کو کیا کر رہا ہے چلے ٹھیک ہے گی یہ پھر بھی ان پہ یہ بات ہی چل رہی ہے ہمیں آج کرسے چاہ جاتا تھا پریس کانسا چل رہی نہیں نہیں اب تو مسئلہ حل ہونے کی طرف چلا گیا اور حفیظ شیخ صاحب کو بھی ڈاکٹر آسم صاحب کو بھی پرائیم نیسٹر نے ایڈوائزر بنا دیا ہے تو وہ تھوڑا سا مسئلہ حل ہونے کی طرف چلا گیا لیکن ابھی دو چار چی دن شاید لگ جائے اس مسئلے میں کوشش کی جا رہی ہے حکومت کی طرف سے کہ جو غلطی ہوئی ہے اس کو جلدی جلدی اس کی اصلاح ہو جائے جتنی جلدی ہو سکتی ہے جی بہت شکریہ آپ دونوں کا جی ہم سے بات کرنے کا جی کانجو صاحب آپ کا بھی چیتن صاحب آپ کا بھی حکومت جی تھوڑا سا ڈیلے کر گئی اور ڈیلے کرنے کے بعد انہوں نے میمبرز کی تشکیل نہیں کی اس میں مسئلہ تھا پولیٹیشن جو چاہتے تھے دو سال کے لیے آئے میمبر یہ پانچ سال کے لیے آئے میمبر اس چکر میں جناب ڈیڈلائن ختم ہوگی جو سپریم کورٹ نے دی تھی اور سپریم کورٹ کی ڈیڈلائن میٹ نہیں ہوئی سو سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ صادر کر دیا جی آج جس میں اٹھائیس پارلیمنٹیرینز کو رکنیت جن کی موتل ہوگی جی ڈاکٹر آسیم اور حفیظ شیخ صاحب کو تو اڈوائزنز تو بنا دیا گیا جی لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اگر یہ کام زلدی کر لیا جاتا ہو تو شاید یہ فیصلہ نہ آتا رانہ میں مشہر کو اجازت دی گئے کل آٹھ بجے پھر حاضر ہوں گا اللہ حافظ موسیقی